سعودی اریبیہ یو اے ای قطر مصر کوئی تمام عرب ممالک وہ تمام عرب اور اسلامی ممالک جن کے یا یورپ جن کے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ حملہ نہیں کریں گے نتن یاؤو سے اچھا نتن یاؤو مجھے نہیں پتا ہی حتمی اعلان وہ کیا کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک جیسے اس وقت شمیر نے کہا امریکہ کو پتہ نہیں چھوکے چھوکے پلان کرتے ہیں صدام حسن کو مار دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی ایک ایسا حملہ کریں گے محدود سا کہ جو محدود سا حملہ ہو اور اسی طرح سے ہو جیسے کہ ایران نے کیا تھا امریکہ نے اسے روکا ہوا ابھی تک کیونکہ ایران کی طرف سے آج یہ بات ہوئی ہے کہ ایران نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے ہمیں اپریشیٹ کیا جائے ہم نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے مطلب بجائے اس کے کہ آپ ہماری مضمت کر رہے ہیں اور ہمارے بری پابندیوں کا ترسل ہو گیا ہے نا معاملہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادی وہ سوری اجلاس ہی نہیں چل سکا آگے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں براہ کرم اس بات پر اپریشیٹ کیا جائے کہ ہم نے کس طرح سے سارے ملکوں کے مطلب ہم ایک اپریشیٹ چاہتے ہیں ہماری تعریف ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کام کر کے دکھایا ہے کہ آپ سارے ملک اور یہ اروز برطانیہ اچھا برطانیہ میں آج وہ اید کی پارٹی دے رہے ہیں ریشی سنا اس کا بھی شاید بیک آٹ ہو رہا ہے جیسے وہاں بائیڈن کا ہوا تھا بتا نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہ دشان کل تک پر آئے گی لیکن یہ ہے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اچھا جنمن چانسلر جنمن چانسلر کہیں چائنہ پہنچے ہوئے ہیں ان حالات میں جنمن چانسلر چائنہ میں ہیں اور ان کی کل صدر شیجی پنگ سے ملقات ہوگی چائنہ ریٹ کارپیٹ دے رہا ہے جنمن چانسلر کو اور چائنہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل انجرہ ملکر والی جگہ پہ جس طرح وہ بڑی خوش ہوئی ہے آل شاہز کو وہاں پہ دیکھ کے چائنہ میں جنمن چانسلر کو ان حالات میں بڑی خوش ہوئی ہے اور جو ڈسکشن ہوا ہے ان کو اس میں ظاہرہ مشرے کے وسطہ بھی خوب سہر کر رہے ہیں ادھر ادھر جنمن چانسلر گھوم پھر رہے ہیں ان کی جو روایتی کھانے اور ثقافت اور خوابش آبے اس کے مزے کر رہے ہیں تو جنمن چانسلر چائنہ میں سعودی وزیر خارجہ پاکستان میں یہاں آنے سے پہلے سعودی وزیر خارجہ کے ایران کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور ان سارے ملکوں نے یہ کہا ہے سارے ملکوں نے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ حملہ اب صرف یہ جو میسیج ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بعد یورپی یونین کے جزو بوریل جنمن چانسلر میکرون ریشیا چائنہ سارے عرب ممالک ساری دنیا سب نیتن یاہو سے کہہ چکے ہیں کہ یہ حملہ آپ نہیں کریں گے ان کو روک دی ہے یہ کہانی یہ میں نے کہا نا یہ کہانی یہ پہلے ہو چکی ہے یہ جو کہہ نا پہلی دفعہ ہوا مجھے پکڑو مجھے پکڑو ہمارے کسی نے حد تک عزت ہمارے پہ حملہ کر دی یہ پہلے بیالیس اسکرٹ میزائل یہ کھا چکے ہیں اور اس کے بعد یہ پانچ اپنے فوجی اور وہ باقی جو مرے تھے وہ باقی جو کچھ ہوا ڈیزرڈ سٹرم میں یا اس کے صدام حسین کیسا تھا وہ الگ کہانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کہ یہ نا پہلی دفعہ ہمارے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں روک ہو ہمیں روک پہلے روک چکے ہیں بوش اور یہ رک گئے تھے ڈانٹ پڑی تھی بہت زیادہ پڑی تھی تو اور اس میں تو باقی جو مارے گئے تھے لوگ انسکرٹ میزائل میں لوگ مارے گئے تھے یہ تو وہ نے آپ سے کہنا ہے کہ میزائل ایسے ہی بس ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے پانی پیتے ہوئے ان کے اصل ویپنز تو ان کے پاس ہیں ایران کے پاس ایران کے وزید صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں صدر ابراہیم رئیسی بھی پاکستان کا دورہ کریں جا رہے ہیں حکومتوں سے ہٹ کے حکومتوں کا آنا جانا یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو کشیدگی تھی وہ حتمان ان کے وزیر خارجہ اور سوری ان کے وزیر خارجہ پہلے آئے اب ان کے صدر تشریف راتے ہیں دیدہ و دل فرشیرہ اور سعودی کی عادت سعودی ابھی وزیر خارجہ آئے ہیں ان کے وزیر آزم و ولی عہد کی آنے کی بھی خبریں جل رہی ہیں تو پاکستان بلکل مکمل طور پر جو میں بات کہتا ہوں کہ اسٹیڈیجکلی ہمارے ہاتھ سے خراب وہ معاملات بلکل پاکستان کے ٹھیک اچھا اب جناب اسرائیل کے ساتھ تھوڑے پہلے دوبارہ ہماس کے ساتھ وہ ٹیمیں موجود ہیں میں کہہ رہا ہوں سارے معاملات کو اپنی جگہ رکھیں ٹیمز موجود ہیں میں تھوڑا سے جارڈن کا ذکر کروں اگر وہ وقت ہے تھا جارڈن کا جارڈن کے حوالے سے بات ہوئی جارڈن نے آج ایک وضاحت کی اردن نے کہا کہ وہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میزائل آ رہے تھے یہ ہماری سرزمین پہ بھی کیونکہ گرنا تھا انہوں نے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو رکھا یہ ذہن میں رکھیں کہ اردن جو ہے مصر سعودی عربیہ یا شام یا اردن مجموعی طور پہ اس جگہ پہ قائم ہے تاریخ اپنی جگہ اس جگہ پہ اردن کا محل وقوع ہے جہاں جو فلسطین کی سرزمین تھی تو وہاں پر بہت بڑی تعداد تو فلسطینیوں کی ہے جو کہ پناہ گزی ہیں اور بہت بڑی تعداد ان کی وہ ہے جو کہ نسلن فلسطینی ہیں کیونکہ جارڈن جو ہے جارڈن آج سے ایک سو سال پہلے تقریباً سو سال پہلے یہاں سلطنیت عثمانیہ تھی اردن نہیں تھا اور اردن جو ہے وہ بنا اس طرح سے کہ یہ زمین سرزمین جو ہے یہ ساری مطلب یہ لیوانت کا علاقہ لیوانت مطلب ہے کہ کوئی ہم کہہ نہیں سکتے کہ لیوانت کیا ہے اس میں لیبنان بھی آتا ہے یہ اس کا ویسے مطلب ہے کہ مشرق لیوانت ہے نا مشرق لیوانت لیکن اس میں کوئی سائپرس کو بھی ایٹ کرتا ہے لبنان کو بھی سیریہ کو بھی اردن کو بھی فلسطین کو بھی تو یہ سارے علاقہ لیوانت کلاتے تھے جب یہاں فرنچ بغیرہ کولونی سی ہیں تو انہوں نے نام رکھ دے بارہ تو جو شریف مکہ شریف مکہ شریف مکہ شریف مکہ کا ایک آفس تھا باقاعدہ ٹھیک ہے جو عباسی دور میں قائم ہوا پھر اس کے بعد وہ آگے ہوں بھی دور باقی عدوار میں وہ چلتا رہا مملک دور میں بھی چلتا تھا عثمانیہ کے سلطنے تو عثمانیہ پھر ان کو شریف مکہ کو زیادہ پاور دے دی گئی مدب وہ پھر شریف حجاز کہہ جاتے تھے جو بھی اس آفس میں آتا تھا اس آفس کا نام تھا یہ تو حسین ابن علی تو ان کے وہ تھے نا یہ جو آخری شریف مکہ تھے بلکہ آخری نہیں تھا آخری ان کا بیٹا تھا بارہ تو وہ آفس کئی سو سال تک وہ چلتا رہا آفس ایک دفتر تھا جس میں حاشمی خاندان جو ہے وہ آہ پور تمام معاملہ دیکھتا تھا اور یہ عثمانی خاندان جو تھا یہ سوری یہ جو حاشمی خاندان جو بھی خلافت ہوتی تھی چاہے وہ عباسی ہوں عموی ہوں مملوک ہوں ان کے انٹر تو جب عثمانیہ سلطنے کے عثمانیہ آگئی تو یہ ان کے انٹر اس میں چلے گئے لیکن بڑی خود مختاری تھی ان کے پاس سلطنے کے عثمانیہ لیکن شریف حجاز تو مدینہ بھی کیونکہ مکہ اور مدینہ ذہن میں رکھیں مکہ مدینہ جدہ یہ تینوں شہر حجاز میں ہیں نجد میں ریاد ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ حجاز میں جو ہے صرف مکہ ہے مکہ مدینہ جدہ یہ سارا حجاز ہے اور جو نجد ہے وہ ریاد ہے تو یہ شریف حجاز تھے عثمانیہ کے دور میں لیکن جب بغاوت ہوئی لیکن عثمانیہ دور میں کیا ہوا بغاوت کی بھی وجہ تھی ہم کہتے ہیں لارنس اور اوبری بھی آئی ہے وہ انہیں روپ لے کے لیکن وجہ تھی عرب قوم پرستی ایک عرب تھے نا سارے اور ان میں ایک تھا کہ بھئی یہ ترک کیسے ہیں آپ قوم پرستی کی تحریک ایک اندر تھی موجود تھی نیچرل ہے تو وہ جو عرب قوم پرستی کی تحریک اٹھی تو اس کو شریف مکہ نے پہ لیٹ کیا برطانیہ سپورٹ کیا ساتھ مطلب ہم نے تو صرف بنایا نا کہ وہ لارنس اور اوبری بھی انہیں شاید کر دیا ایک تحریک اندر جنم لے رہی تھی عربوں کے اندر تو وہ اس کو کیش کر کے وہ تحریک چل پڑی تحریک جب چل پڑی تو جناب اس کے بعد ہی ہوا کہ شریف سلطنت عثمانیہ خط ٹوٹ گئی اب ختم ہو گیا کام تو شریف مکہ سے وعدہ کیا ہدا کہ تمہیں بادشاہ بنائیں گے تمہیں حجاز کا بادشاہ بنا دیں گے وہ بادشاہ آناؤنس ہو گئے زبردست حضر ابنہ علیق بادشاہ کینگڈم آف حجاز سلطنت حجاز آناؤنس ہو گئی ادھر سے جناب یہ آل سعود آئے انہوں نے زبردوس کر دیا آکے یہ کہاں سے یہ کسی کلکولیشن میں نہیں تھے چاہے ان کی یا جو کیونکہ پہلی سعودی کینگڈم بھی دوسری سعودی کینگڈم تیسری سعودی کینگڈم پہلے بھی وہ تو نجت سے آئے انہوں نے زبردوس کر دیا اچھے جب ان کی جو ہے وہ عجیب صورتال بن گئی کہ بھئی ایک کینگڈم بنی ہے انہوں نے کہا بچاؤ ہماری برطانی انہیں کہا ایک میرے ٹھائڑ جائے ٹیپیکل برطانی انہوں نے کہا نہیں ایسا ہے کہ ان کے ساتھ تو ہم نے معاملہ تہہ کرنی ہے ان کے ساتھ سعود آگے آگے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے نکلو یہاں سے کوچ کرو اور یہاں سے کوچ کرو اور یہاں سے نکلو اور یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنے بیٹے علی کو جو ہے وہ بنا دیا تھا آہ آہ یعنی آخری شریف مکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بیٹا تھا تو بیٹے کے ساتھ شریف مکہ کو اٹھا کے وہ لے گئے یہاں سے انہوں نے کہا جاکہ خالی کرو بھائی ہم ساتھ نہیں ہیں تو سعودی ریبی بن گیا سعودی ریبی بن گیا آ کے آزاد ہو گیا سعودی ریبی آ اللہ اللہ خیر صلی اللہ انہی سو پتیس میں افیشل اس سے پہلے وہ یہ حاجمی خاندان چلا گیا جناب اب اس وقت ایک ٹرانس جارڈن بن گیا تھا اچھا ٹرانس جارڈن بھی چرچل نے بنایا تھا چرچل آگے پیچھے ٹرانس جارڈن نام کی کوئی چیز نہیں تھی میں نے کہا نہیں فلسطین تھا تو ٹرانس جارڈن وہ پلسطین بریڈش منڈیٹ اور یہ پروٹیکٹریٹ جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پروٹیکشن دیں گے جیسے یہاں پر کئی ریاستیں برے سغیر میں تھی نا میں تک ایک تو ایک تو پورے برے سغیر پہ برطانوی راج تھا پھر ہی کوئی ریاستیں بھی تو تھی بہت سارے کہیں پہ مارا جائیں کہیں پہ نواب ہیں تو وہ یہ تھا کہ خود مختار بھی ہیں لیکن ہم حفاظت کریں گے آپ کی تو اس طرح کی مالٹا اور یوگنڈا ٹرانس جارڈن یہ پہ خود مختاری دے دی لیکن حفاظت ہم ہی کریں گے تو اب یہ ہے کہ یہ جارڈن انہوں نے وہاں علاقے بسا دیا ان کو اور ان کے جو ایک بیٹا تو دھبردود ہو گیا تھا ادھر سے حجاز کا جو باشا بنا تھا علی جو تھا دو بیٹے جو تھے ان کے وہ ان میں سے جو عبداللہ تھے ایک بیٹے شریف مکہ کے عبداللہ ان کو جارڈن دے دیا اور دوسرے جو بیٹا تھا جو فیصل یعنی تیسرا بیٹا فیصل ایک تو علی تھا نا جو ادھر سے بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا اس کو دے دیا عراق اچھا یہ جو عبداللہ تھے یہ انیس سو چالیس تک رہے انیس سو انیس سو اکیس میں بنے انیس سو چالیس تک رہے شریف مکہ کے ایک بیٹے لیکن اسی دوران جو ہے وہ شریف مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کہاں میں کہاں پہ رہا ہوں ادھر ادھر تو برطانیہ نے کہا کہ ایک منٹ ذرا بادشاہ حضور یعنی بادشاہ سے مراد یہ کہ جو اردن کے جو ان کے جو بیٹے تھے شریف مکہ ان نے کہاں اپنے والی صاحب کو نکال دیں یا کہ والی صاحب جو ہے نا یہ کچھ پریشانیاں پیدا کریں ان کو بیٹھے بیٹھے وہ سعودی ربی آتا ہے ابھی تک ان کو سعودی ربی آتا ہے ان کو یہاں سے نکالیں سعودیوں نے شکایت کی برطانیہ سے ان نے کہا آپ ہمارے صاحب معاملات وغیرہ تیہ کر رہے ہیں آئل وائل نکلائیں ہمیں تو کیا آپ نے شریف ہمارے خلاف وہاں سے اردن بیڑے نے جناب ان کو نکوسیا بھیج دیا یہ قبرس اپنے والد گرامی کو قبرس بھیج دیا بچے اس کے بعد شریف مکہ سے ملنے جاتے تھے قبرس ادھر بیمار ہو گئے بیمار ہوئے بچے درخواست کرتے رہے برطانیہ سے کہ ہمارے باپ کو واپس آنے کی اجازت دو فالج گر گیا باپ کو پتہ نہیں کیا ہوا بڑی مشکلوں سے باپ واپس آیا اور پھر ان کی تطفیم ہوئی اور پھر اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کچھ حرصے کے لیے تلال آگئے شاہ چیزا ان کے بارے میں بھی برطانیہ نے کہا کہ نہیں یہ کچھ مظہار نہیں ہے اس کا کوئی ٹیلٹ ادھر ادھر ہو رہا ہے کوئی اور پھر اس کے بعد شاہ حسین ہے اور پھر شاہ عبداللہ وہ جو عراق میں تھے وہ فیصل تو ان کو تو مار دیا فلسطینی نے اور اس کے بعد دوسرے جو غازی اس کے بعد بنے آہ عراق میں وہ جو غازی جو ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کے بعد فیصل دو میں آئے وہ تئیس سال کی عمر میں ان کو بھی مار دیا تو یہ مدد یہ اس طرح سے خاندان پھر عراق سے اور یہ سعودی عربیہ سے یہ اردن میں آ گیا تو اردن میں ایک دشوار سیچوشن ہے کیونکہ اردن کا جنب مطلب ان لائک عراق ان لائک سعودی عربیہ ان لائک قطر یو اے ای پاکستان ترکی انڈونیشن یہ اس جگہ پہ اردن ہے جہاں پہ فلسطین تھا خیر اس کے بعد فورٹی ایٹھ میں جنگ ہوئی مغربی کنارہ بھی آ گیا سب کچھ آ گیا تو بڑی تعداد میں پھر اردن نے بہت بڑی تعداد میں پناہ گزینوں جو آئے ان کو پاسفورٹ بھی دے دی اپنے شاہ حسین نے بھی اور شاہ عبداللہ نے بھی اور وہاں پر اردن میں مینج کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑا زبردست ملک ہے خوبصورت ملک ہے اردن اس کے لوگ بھی بڑے پیار ہیں اور بڑے محبت کرتے ہیں فلسطینیوں سے لیکن یہ اگر ایک میزائل وہاں گھر جاتا انہوں نے اس کو روکا تو ایک نئی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی بیچ میں اس وقت اور خوبتیں بھی تو ہیں نا لڑوانے والے کم ہیں بیچ میں کہ بھئی دیکھیں ایران نے تو آپ کے کر دیا یہ کر دیا تو انہوں نے اس کو روکا اور ایران سمجھ گیا ایران نے بات کر کے قصہ ختم جو اس کو ہائپ دی جاری ہے نا کہ ایران نہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی ہسٹری اور جیوگریفی کی اپنی سگنیفیکنس ہے جارڈن کی ہسٹری کی اپنی سگنیفیکنس ہے حاشمی خاندان جو کہ شریف مکہ ادھر گئے پھر اس کے بعد وہ ٹرین میں بیٹھ کے گئے تھے عبداللہ ان کے جو سابزادے جب انہوں نے بادشا بننا تھا تو وہ ٹرین میں بیٹھ کے گئے تھے ہجاز سے ٹرین چلتی تھی ٹرک 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 پورے ایران کو کراس کرتے ہوئے برطانیہ نے بنائی تھی بارال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس کے پوری ہسٹری ہے